موسیقی آج اوائی سی کی اگزیکٹیف کمیٹی کا ہنگامی اجلاس تھا جس پہ فلسطین کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا میں نے بطور پاکستان کے وزیر خارجہ پاکستانی غمزدہ عوام کے جذبات کی ترجمانی کی اور وزیر آزم کی خواہشات کے مطابق پاکستان کا نکتہ نظر تو ٹوک اور واضح الفاظ میں پیش کیا میں سعودی وزیر خارجہ کا دل کی اطاق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بروقت یہ حکام اجلاس منقب کیا تاکہ اوائی سی کے ممالک کو اور امہ کو یکجہ کیا جائے حضرت قائد عاظم محمد علی جناکہ فلسطینیوں کے ساتھ جو لگاؤ تھا اور ان کے حقوق کے لیے جو وہ آواز بلند کرتے رہے وہ آج بھی ہماری خارجہ پولیسی کا اہم ستون ہے اور رہے گا فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جہاریت کی جتی مضمت کی جائے کم ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے جو اس جہاریت کو صحیح انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں بہرنا انسانی حقوق کی جو خلاف فرضی کی جا رہی ہے اور بین الاقوامی قوانین کی جس انداز میں دھجیاں اڑھائی جا رہی ہیں اس کے خلاف صف آرہ ہونا امہ کی ذبہ داری ہے رمضان المبارک کے مہینے میں نہتے نمازیوں پر جو تشدد کیا گیا بچوں کو نشانہ بنایا گیا خواتین کو نشانہ بنایا گیا اس کی ماضی قریب میں کوئی مثال دکھائی نہیں دیتی اور اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے میں نے اپنے خطاب میں چار نکتوں کو اجاگر کیا جو پاکستان کے موقف کی ترجمانی کرتے ہیں نمبر ایک میں نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری فل فور حرکت میں آئے اور اسرائیل جو طاقت کا استعمال کر رہا ہے اسے فل فور بند کروایا جائے سیز فائر ہماری ترجیح ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاریت ناقابل برداشت ہے اور پاکستان ہر فورم پر اس آباس کو بلند کرے گا میرا دوسرا مطالبہ تھا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل جنرل اسیمبلی اور ہیومن رائٹس کاؤنسل کی جو قراردادی ہیں ان پر فوری عمل درامت کروایا جائے میرا تیسرا مطالبہ تھا کہ انسانیت کے خلاف جرائم کے ارتکاب اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف فرضی پر اسرائیل کو استثناء حاصل ہرگز نہ دیا جائے میری چوتھی جو گرزارش تھی وہ یہ ہے کہ جہاریت کے مرتقب اسرائیل اور مظلوم فلسطینیوں کو ایک صف میں کھڑا کرنا نائنصافی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میڈیا ہاؤسز کو نشانہ بنایا گیا یہ اس آواز کو دبانے کی کوشش ہے جو ناکام ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں سوشل میڈیا کے اس دور میں سچائی کو لوگوں کی نظروں سے اوجل کرنا ناممکن ہے میری کل فلسطین کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر بات ہوئی تباہد لا خیال ہوا میں دیگر وزیر خارجہ سے رابطے میں ہوں اور میری آج شام کو امریکہ کے وزیر خارجہ سے بھی گفتگو ہوگی چین کے وزیر خارجہ سے کل میری وفصل گفتگو ہوئی اور میری خواہش ہے کہ میں پاکستان کے لوگوں کی ترجمانی کر سکوں انشاءاللہ ان جذبات کو ہر فورم پر اٹھانا میرا فرض ہے بحیثیت ایک پاکستانی کے بحیثیت ایک مسلمان کے بحیثیت ایک انسان کے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سرخورو فرمائے کہ اس گھڑی میں ہم فلسطینیوں کے ساتھ گھڑے دکھائی تھے اور ان کے درد میں ان کا درد پانٹنے کی اللہ ہماری قوم کو طاقت اور صلاحیت اطاف کریں پیمئر صحافی شفیق قریشی کے زیرے ستارت جوڑوہ شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روز نامہ 99 نیوز جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں دور جدید کے تقاضوں کے این مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک ٹویٹر اور یوٹیوب کے ساتھ بھی دستیاب ہے آج ہی اپنے ہاکر سے اس کی کافی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.99 نیوز